جمبو کشمیر بھی شہید ہوتے ہیں وہ ہمارے بھائی جیسے ہیں اجاز کو اس بات سے بھی تکلیف ہے کہ آتنکوازیوں کی موت پر جشن منایا جاتا ہے یہ حال تو تب ہے جب ویدھان سبا کے اندر پی ڈی پی کی مکھیا اور راجے کی مکھی منتری دیش میں پوری آستہ ظاہر کرتی ہے یہاں تک کہتی ہے کہ کشمیریوں کو جو ملے گا اسی دیش اسی سمویدھان سے ملے گا لیکن اسی کے بعد کئی سوال اٹھتے ہیں کہ پی ڈی پی کی نیتیوں میں یہ ویرودھا بھاس کیوں ہے اور اگر یہ ویرودھا بھاس ہے تو پھر ستہ میں ساجدار بی جی پی کا رول کیا ہونا چاہیے جن نیتیوں پر کشمیر میں سرکار چل رہی ہے انہی کا ویرود ستہ میں بیٹھی پارٹی کے نمائندے کے موں سے ہی کیوں انہی سوالوں پر شروع کرتے ہیں آج کی چرچہ تو کل محبوبہ مفتی نے دیش کے حق میں بڑی بڑی باتیں کی دیش کو اچھا لگا کیونکہ سیئیم نے اپنے دیش کے ساتھ جڑنے میں ہی مشکلوں کا سامادھان کہا تھا لیکن ایک دن بعد ہی انہی کے پارٹی کے سیئیر ویدھائی اجاز میر نے محبوبہ کی پہل پر پانی پھیر دیا سیئیم محبوبہ مفتی نے پردھان منطری کی جن نیتیوں کی کھل کر بقالت کی اگلے ہی دن انہی کی پارٹی کے ویدھائی اجاز میر نے اسے نکار دیا مہدی جی کے پاس وہ طاقت ہے وہ مینڈیٹ ہے وہ جب وہ کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں جسے واجبائی جی نے کہا تھا یہ سمسیہ ہے مگر اس کا سمادہ انسانیت وہ ریاست جمہو کشمیر کے رہنے والے ہیں کشمیر کے رہنے والے ہیں وہ ہمارے اپنے بچے ہیں ان کا مرنا کسی بھی لحاظ سے ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے مجھے لگتا ہے یہ ہمارا کلیکٹوی فیلیر ہے لیکن پی ڈی پی ویدھائک نے اس سے بھی آگے بڑھ کر عوام کو چونک آیا آتنگوادیوں کو اپنا بھائی بتایا اور شہید بھی جو کشمیر کے ہیں چاہے کسی بھی حالت میں مرتے ہیں وہ ماتے رہی ہے کیونکہ اگر کوئی بچہ چودہ سال کا ہے اس کو پتا ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں گیرہ سال کا ہے چودہ سال کا جیسے آپ سب نے دیکھا جب اس کا وہ مائنر ہوتا ہے تو اس کو کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں کشمیر ہی ہے وہ تو بھائی ہے ملٹن بھی ملٹن بھی وہ بھائی ہے محبوبہ نے کشمیر کے لئے کیندر کے وارتاکار دنیشور شرما کی نہ صرف تاریف کی بلکہ ان سے بات نہ کرنے پر الگاو وادی نتاؤں پر سوال بھی اٹھایا لیکن ان کے ودھائک کی ہمدردی الگاو وادیوں کے ساتھ صاف صاف دکھی کہ وہ دروازے پہ گئے ان کو بولا دروازہ کھولو ہم بات کرنا چاہتے ہیں مگر پھر وہی ہو گیا ہم باقشت نہیں کریں آج انٹرلوکیٹر اپائنٹ ہوگے پانچ سی میرے ہوگے وہ دیامور بہت خون کھڑا بچا رہا ہے اس لئے میرا یہ کہنا ہے کہ جن کا جو بات ہی نہیں کریں گے کیا کریں اس کا انٹرلوکیٹر یا سپیشل ارپریزنیٹو بھیجا ہے اس کو سب سے بات کرنے چاہیے انکلوڈنگ خوریت اور ملٹن سے بھی کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ بلریفائی کر رہے ہیں جو ملٹنز جو مر رہے ہیں محبوبہ ویدان سبھا میں اپنے دیش اور کشمیر کو لے کر کینڈر کے ایکشن پر بھروسی کی بات کر رہی تھی تو ان کے ویدھایق آتنگوادیوں کی موت پر آنسو بہا کر کینڈر کی کاروائی پر سوار اٹھا گئے جو آج تک ملا ہوگی یہی سے ملا جو آگے ملنے والا ہے چاہے وہ عزت کا وقار چاہے وہ لائف دیگیٹی ہو چاہے اور راستے کھولنے کی بات ہو چاہے ٹریڈ کو دوسرے لیول پر لے جانے کی بات ہو چاہے خون خرابہ بند کر کے ڈائلوگ کی بات ہو یہ سب کس نے کرنا ہے یہ تو کوئی باہر کا ملک نہیں کرے یہ تو ہمارے اپنے ملک نہیں کرنا ہے ان کی ماں سے پوچھئے جو بارڈر پر یا کسی انکونٹر میں کوئی سیکیورٹی اہلکار شہید ہوتا ہے جن کے ماں باپ کو بھی دکھ ہوتا ہے ویسے ہی جو ملٹنز ہیں جس طرح کا بھروسہ محبوبہ مفتی نے دیش اور یہاں کی ستہ پر ظاہر کیا اس کے بعد ان پر سوال اٹھانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے لیکن ان پر ایک جو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ جو سوچ ان کی ہے وہی ان کی پوری پارٹی اور سرکار کی دکھنی چاہیے اور ایسا نہیں ہے کہ جب پہلی بار آتنکوادیوں کو لے کر پی ڈی پی کا درد چھلکا ہے اس سے پہلے چھ جنوری کو بھی پارٹی کے پروکتہ رفی احمد میر نے ویوازد بیان دیا تھا اس کو بھی سنیے میں تھی ہم سوچتے ہیں کہ حال اچھا ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن بہت ہی جھٹکا لگا بہت ہی افسوس ہے یہ نہ صرف حکومت کے لیے یا تنظیم کے لیے ہی ریاست جمہو کشمیر کے تمام لوگوں کے لیے ہمارے اپنے بچے تھے اور جن کی بھی جان جائے گی چاہے وہ پلیس فورس ہو چاہے وہ ملٹنٹ ہو یہ بہت ہی اس کی نندہ کرتے ہیں اور بہت ہی افسوس ہے امید ہے کہ آگے سے ایسا نہیں ہو رہا تھا جب بھی کوئی ملٹنٹ مارا گیا وہ تاجیت کے لیے میں بھی جاتا ہوں اور ہماری اس وقت پریزیڈنٹ وہ بھی جاتی تھی باقی شہید ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ کے پاس ہے کون شہید ہوا کون نہیں ہوا تو آپ نے سنا بار بار پی ڈی پی ایسی بات کرتی ہے اور پی ڈی پی کے جو مکھیا ہے وہ کل کچھ اور کہہ رہی تھی سچ کیا ہے اور اس کنفیوزن میں جمہو کشمیر کو کچھ مل رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے پھر آپریشن آل آوٹ پر بھی سوال ہے کہ اگر آتنکیوں کو شہید بتایا جا رہا ہے تو پھر ہمارے جوان وہاں پر کیا کر رہے ہیں کیوں وہ اپنی جان کو جوکی میں ڈال رہے ہیں اور کس کے لئے ڈال رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں راکیش تری پارٹی ہیں پروکتہ ہے بی جے پی کے کمار آگا ہے سٹرٹیجی کے ایکسپرٹ ہیں مونی کا اگروال ہے آر ایس ایس کی وچارک ہے اور ریٹائیٹ کرنیل سجن پرکاش جی بھی ہمارے ساتھ ہے ڈیفنس کے ایکسپرٹ ہے وہ کہتا ہے کہ آتنکی ہمارے بھائی ہے وہ شہید ہوتے ہیں کیا کہیں گا ایزاد احمد میر کے بیان کا پوری کٹھوڑ سبدوں میں ہم لندہ کرتے ہیں یہ بیان دیس پیرودھی بیان ہے یہ بیان کے ساتھ بھارتیجنٹا پارٹی اپنے آپ کو پوری طرح سے حالک کرتے ہوئے اس کی کٹھوڑ سبدوں میں لندہ کرتی ہے اور اس بیان کے ساتھ پی ڈی پی کا نتر تو بھی رہی ہے جمبو کسمیر راجے کی مکھے منتری اور پی ڈی پی کی اجھیکش مہبوبہ مکتی نے سویم اس بیان سے اپنے مد کو الگ رکھا ہے انہوں نے سابساب کہا ہے کہ کسمیریوں کی سمسیا کا سمادان بھارت سرکار کر سکتی ہے اور جو وہاں الگاووادی ہیں یا جو آتنکی ہیں وہ بھارت کے دسمن ہیں اور ایسے دسمنوں کے بکش میں کوئی سمبیدنا ویکت کرے ان کے پرتی کوئی سہان بھوتی کی بھاونہ رکھے یہ بھارت ویروضی بھاونہ ہے اس بھروضی بھاونہ کو ہم سویکار نہیں کریں گے اس کو بھارت سویکار نہیں کرے گا بھارتی انتہ پارٹی اس کو سویکار نہیں کرتی ہے ہم اس کو اس کی کٹھوڑ سبدوں میں نندہ کر دیں مجھے بلکل اندازہ تھا کہ آپ یہی بات بولنے والے ہیں چلیے ایک ویدھائک کی اپنی الگ رائے ہو سکتی ہے کہ وہ پارٹی کی رائے کیوں ہم اس کو ماننے اجاز احمد میر وہ تو پارٹی کے پروکتہ ہے مکھے پروکتہ ہے وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں تو بھی کیا ہم یہ مان کر بیٹھے رہے ہیں کہ یہ انڈیویجول رائے اور پارٹی کی رائے نہیں ہے اور آپ جس نیبوبہ مفتی کی بات کر رہے ہیں جولائی دوہزار سولہ میں برہان وانی کے لئے کیسے ہم کس سنویدنا جھلکی تھی وہ بھی تو آپ نے سنا تھا یہ پارٹی کی رائے کیوں نہیں ہے کیوں نہ ماننے ہم دیکھیں ہم ایک بات آپ کو اسپسٹ کر دیں ہم نے جمہو کسمیر میں جمہو کسمیر کے مسئلوں کو لے کر کے وہاں جس طرح کا جنمت آیا تھا اس جنمت کے آدھار پر ہم نے وہاں گڑبندن کیا ہے جمہو کسمیر کی بہتری کے لئے ہم نے گڑبندن کیا ہے اس پرکار کی کوئی انٹری نیشنل بات کوئی کہتا ہے تو بھارتی جنتیہ پارٹی اس بات کے ساتھ نہیں ہے نہ اس پرکار کی کسی نیت کے ساتھ اگر وہاں کوئی کام ہوتا ہے تو اس پورے کام کا ہم کٹھوڑتا سے ویروت کریں گے اگر راشتر ویروتیوں کے پکش میں کوئی بہاں ایکشن ہوتا ہے راشتر ویروتیوں کے پکش میں کوئی سمیدنا پرکٹ کرنے والا کام ہوتا ہے تو بھارتی جنتیہ پارٹی پوری کٹھوڑتا سے اس کو ویروت کرے گی اور جمہو کسمیر کی دھرتی پر بھارت ویروتیوں کے پکش میں کوئی بھی کام نہیں ہونے دے گی ٹھیک ہے کانگرس سے محمد خان ہم ایسا چھوڑ گیا محمد خان آپ کس طرح سے ریاکٹ کریں گے پی ڈی پی کا ایک ودایت کہتا ہے کہ کشمیری میں جو آتنکی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ایک اور جو ان کے پارٹی کے مکھ پروکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان اگروادیوں کی موت پر جیشنل نہیں بنانا چاہیے ہم تو ان کی موت جب ہوتی ہے تو اس کے ماتم میں بھی شامل ہوتے ہیں اور بی جے پی جو کہہ رہی ہے کہ وہ پی ڈی پی کے اور کچھ لوگوں کی انیرائے ہیں بی جے پی کا اس سے کوئی ساروکار نہیں ہے اپنے آپ میں یہ کافی ہے یہ کہہ دینا فر کافی ہے نریش بھائی آپ نے جو ساری مثالیں گنوائیں آپ نے جو یہ ساری مثالیں اور ادھارن گنوائیں اس سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے بی جے پی کی کتنی اور کرنی میں بڑا انتر ہے نریش بھائی آپ نے جتنے یہ تتھیں ان کے سامنے رکھیں یہ سب ایسے ہیں جنہیں یہ نظرانداز نہیں کر سکتے اور اس بات پر میرا ایک بڑا سرل سا سوال اٹھتا ہے بڑا صدحانتی سوال اٹھتا ہے اگر آپ کے راجنیتی میں جو سہیوگی ہے وہاں پہ جن کے ساتھ آپ نے ملکے ستہ حاصل کی ہے تو کیا آپ اپنی وچار دھارہ کی اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتے کہ جب وہ ایسے بیان دیں آپ ان کا ساتھ نہ چھوڑ دیں آپ کی ستہ کی بھوک اتنی ہے کہ جو بھی یہ غیر ذمہ دار بیان بازی کریں یہ لوگ اس کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ ستہ میں بیٹھے رہے ہیں بھائی اس میں تو آپ کی بڑی شرمندگی ہے کیونکہ یا تو آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ستہ کی بھوک سب سے بڑی چیزیں وچار دھارہ کچھ نہیں ہیں اور آپ پھر اپنے جو یہاں پہ آپ کڑے قدم اٹھا رہے ہیں کروس بورڈر انفیلٹریشن کے خلاف اور شریع لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ نے کشمیر میں حاصل کیا اس کو لے کے تو پھر تو وہ انڈرمائن ہو جاتا ہے اس کی تو پھر کوئی اہمیت ہی نہیں رہی تو آپ لوگوں کو میں مانتا ہوں آپ کا جو دھورا روپ ہے چہرہ ہے یہ حرکتوں سے پاش ہو جاتا ہے آپ اس طرف بڑے شدوں میں کہہ رہے ہیں ہم اس کی نندہ کرتے ہیں یہ ہے مگر آخر میں ہوتا کیا ہے مانکہ جی آپ سے سمجھنا چاہوں گا کشمیر میں جتنے بھی سمجھیں ہیں چاہے وہ روزگار کی بات ہو وہاں کی گریبی کی بات ہو ان ساری سمجھیں کا حل تب تک سلجھنا ممکن نہیں ہے جب تک وہاں پر اگرواد کا خاتمانہ ہو یعنی کہیں نہ کہیں جڑ میں اگرواد ہی ہے جس کو سب سے پہلے ایڈرس کیا جانا چاہیے اور اگرواد جیسے سب سے سمجھنشیل مسئلے پر اگر پی ڈی پی کی رائے الگ دکھتی ہے اور دیش کی اور بی جے پی کی رائے الگ دکھتی ہے تو پی ڈی پی کے ساتھ مل کر سمجھنسیا کا سمجھن ہوگا کیسے اور دوسری بات صرف نندہ کر دینا کیا کافی ہے کیا کیا جان بچ کر ہم آنکے فیر لے رہے ہیں اتنے سمجھنشیل مسئلے پر ہم صرف یہ کہ کر بچ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہم نندہ کرتے ہیں تو گلس ہو گیا نہیں یہ کہہ دینے سے تو کام نہیں بنے گا باقی political parties آپس میں کیسے alliance جوڑ لیتی ہیں کیا کرتی ہیں یہ ان کا outlook ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے جو بھی ہو رہا ہے کوئی بھی party ہو اگر آپ آتنگوادی کا ساتھ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ سیدھے سیدھے دیش کے خلاف بول رہے ہیں کیونکہ آتنگوادی کسی کا دوست نہیں ہو سکتا ہے آپ یوت کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا دوستو آپ نے مار دیا دوستو اور چلے جائیں گے تو وہ دوستو جا کیوں رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ ایسی وچاردھارہ پرکٹ کر رہے ہیں کہ بچوں کو سپورٹ مل رہے ہیں تو یہ تو بالکل نندنیے ہیں اس کے اوپر government کام کریں اس کے اوپر جنتہ کام کریں اس پر سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے میں تو یہ بولتی ہوں کہ ایک ایک آدمی کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے خالی government اس میں کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی alliance بنتے رہتے ہیں ٹوٹے رہتے ہیں لیکن اس کو اس سمسیاں کو بہت لمبی سمسیاں ہے اس کو ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے یوت کو جگانے کی ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ غلط راستہ ہے چک ہے کمر آگا صاحب میں آپ سے سمجھنا چاہتا کہ پی ڈی پی کی جو مکھیاں ہے مبوہ مفتی کل کچھ اور کہہ رہی تھی انہوں نے کافی اچھی اچھی باتیں کہی کہ جو بھی ملے گا بھارت سے ملے گا بھارت کے ساتھ چلنا چاہیے سمویدھان پر بھروسہ دکھانا چاہیے ان کے نیتہ الگ بات کرتے ہیں بلکہ جو میر صاحب ہے رفی احمد میر انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ پارٹی کی پولسی ہے کہ اگر کوئی آتا ہے کہ مرتاں تم اس کے گھر جاتے ہیں تو گمراہ کر رہی ہیں کہ اکل والے بھاشن سے اور اصلی چہرہ کیا وہی ہے جو احمد میر یا اجاز میر کہہ رہے ہیں پی ڈی پی کا اصلی چہرہ وہی ہے دیکھیں ان کیا جو سپورٹ بیس ہے پارٹی کا ان کو جو ووٹ ملے تھے پچھلے الیکشن میں وہ جماعت اسلامی سے ملے تھے ایک سالیڈ سپورٹ تھی اور اس کا کیڈر نے بھی ملی جو ہے نیشنل کانفرنس کے ساتھ اسوسییشن اس کی پرانی ہے ان کی جو ہے وہاں پہ دھارمک سنستائیں دھارمک گروپ جو ہے ان سے کافی ان کا پرانا لنکے جیسے ہیں دوسری بات یہ کہ ان کی سپورٹ بیس وہاں بہت خراب ہو گئی مفتی صاحب کے مانے کے بعد سے یہ جب سے چیف منسٹر بنی ہے یہ اپنی لیڈرشپ اسٹیبلش نہیں کر پائیں اس میں ان میں تھرڈ ورڈ کانٹریز میں ہندوستان کے اندر یا ڈیولپنگ نیشن میں آپ کہہ لیجئے اور خاص اور سے اس طرح کی سٹیٹس میں خریصما بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو ان کے پاس نہ تو یہ خریصمیٹک لیڈر ہیں اور یہ ان کی بیس بھی بہت شرنک ہوتی چلی جاری ہے دن بہ دن تو جب سے یہ جو آپ کہہ رہے اپنے بھول کو بچائے رکھنے کے لیے یہ جو سٹیٹمنٹ ہیں یہ ڈیلیبریٹلی دلوائے گئے ہوں گے ایسی بات نہیں سپوکس پرسن اجاز اس طرح کی بات کر لیں بغیر پارٹی میں ملے ہوئے اگر بغیر مرضی کے اگر ایسا انہی نے کہا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ان کے اوپر ان کو ایکسپل کر دیں گی کل یا آج ہی ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گی لیکن کوئی ایسی بات مجھ کو نظر نہیں آتی یہ ایک سوچی سمجھیر نیتی کی تحت یہ بولا گیا ہے انہی نے ایک اچھا سٹیٹمنٹ دیا بھارت کے فیور میں دیا اپنے سپوکس پرسن اجاز اور دوسرے لوگوں سے میر سے یہ کہلائیا گیا ہے اور یہ اپنی اس کانسیچونسی کو ایک پرٹیکلر کانسیچونسی ان کو ایڈریس کیا اور یہ بھی بار بار ان کا بھی انفیسس رہتا ہے اس طرح کے پاکستان سے بات کرو پاکستان سے یہ کرو بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا اس طرح کی باتیں وہ برابر کرتے رہتے ہیں اور ان کے بہت ڈیپ لینکیجز ہیں یکی پارٹی کے بھی بہت سٹرانگ لینکیجز ہیں وہاں کی کٹر پنچی جہار میک سنسراؤں کے ساتھ سجن جی جو بات کمر آگر صاحب کہہ رہے ہیں اگر اسی بات کو مانے کی بلوایا گیا ہوگا تو پی ڈی پی دیش کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے کیا اور اگر واقعی میں ایسا ہے تو پھر تو کبھی پی ڈی پی کے ساتھ اگر اس طرح کا الائنس وہاں پر رہتا ہے اس کے پہلے نیشنل کانفرنس کے فاروق عبداللہ سے لے کے عمر عبداللہ تک اس طرح کی باتیں پاکستان کے سپورٹ میں الگاوازیوں کے سپورٹ میں کہتے رہے ہیں وہ بھی چھپا نہیں ہے تو اگر وہاں کی دو پرموک پارٹیاں پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس ان کی سمپیتھی آتنکیوں کے ساتھ الگاوازیوں کے ساتھ ہی رہے گی پھر تو سولوشن کا راستہ کیا ہے پھر ہمارے پاس دیکھئے جب سے یہ آتنکواد نبے کے دسٹ سے شروع ہوا اس سمیں یہ سارے نیتہ یہیں ہوتے تھے کشمیر میں اور جو کشمیر کے پندتوں کو وہاں سے کس پرکار سے بے عجت کر کے مار کاٹ کر کے ان کی عجت لوٹ کر کے ان کے گھر کھالی کروائے زمینوں پر قبضہ کیا گیا اس سمیں ان کا موہ بلکل نہیں کھلا اور آج ان کا ایک آتنکوادی مارا جاتا ہے تو اس کو یہ سہید بتاتے ہیں اس کو اپنا بھائی بتاتے ہیں اور جو سینک سہید ہو رہے ہیں جو اس کی رکشہ کے لیے ان کو یہ نکارہ کرتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں بار بار کہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں کے آتنکوادیوں کے مانا ودکار ہیں مانا ودکار کیا سینکوں کے نہیں ہوتے ان کو اپنے گھر نہیں جانا ہوتا جب ان کو اپنی بہن کی شادی پر اپنے گھر میں کوئی ضرورت کے اپنے آپ کو سہمے ہوئے سے محسوس کرتے ہیں اس سمیں ان کے بھائی بند کہاں چلے جاتے ہیں میں کہتا ہوں یہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو سارے دل ایک سے ایک اسی بھاشا میں بات کرتے ہیں جب فاروق عبداللہ ہوتے ہیں تو وہ سٹیج سے اتر کے تھوڑی دور جاتے ہیں ایک بم پھڑ جاتا ہے بڑی سانوبوتی جین کرتے ہیں وہ وہ آتنگوادیوں کی بھاشا بولتے ہیں جب پی ڈی پی پاور میں آ جاتی ہے تو عبداللہ صاحب جو ہے گولپ کھیلنے انگلینڈ چلے جاتے ہیں اور پی ڈی پی بھی وہی آتنگوادیوں کا ساتھ دینے لگتی ہے اگر آپ دیکھیں وہاں پر سینیوکوں کی ستھیتی اور سرکار کی اس کے ساتھ جو ابھی ملی بغت چل رہی ہے میں اس کو ملی بغت چل رہی ہے میں اس کو ملی بغت شب اس لیے کہوں گا کہ جس پرکار کی بھاشا کا پریوگ میر نے کیا ہے دیس درو کا اس کے اوپر مقدمہ لگنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کو اس کو کیول کڑے شبتوں میں نندہ کرنے تک شمک نہیں رکھنا چاہیے ایکشن لینا چاہیے دکھانا چاہیے کہ وہ ستاگے بھوکے نہیں ہیں بلکہ دیس بکتیں دیس بکتی ایسے ہی پیدا نہیں ہوتی جواب لیتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں اگر سرکار کی دیس بکتی کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کوئی دیس بکتی نہیں ہے وہاں ہمارے سہنیکوں کو کیول مروائے جا رہا ہے دونوں پارٹیاں ایک ہنی انکلاوز ہیں پٹن میں آپ جا کر کے دیکھئے دو مندر دوست ہوئے پڑے ہیں جواب لیتے ہیں سجن جی آپ کی بات تمجھے آگے اس طوال آپ کو نوچ کیا گیا ہے راکیس پارٹی مارے ساتھ ہیں راکیس جو سجن جی کہہ رہے ہیں کہ صرف نندہ کرنا کافی نہیں ہے صرف نندہ کرنے سے کہیں کہ یہ نیسج جاتا ہے کہ آپ آنکھ موند کر اس طرح کی گدداری کو اوکے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم نندہ کرتے رہیں گے آپ اس طرح سے کام کیجئے جو سجن جی کہہ رہے ہیں اور شاید کوئی بھی دیش کا وقتی آج یہی سوچ رہا ہوگا کہ جو اتنی بیکار بات کر سکتا ہے جو آتنینکیوں کے پرتیز سمپیتھائزر ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن ابھی تک کیوں نہیں ہوا اس کے خلاف دیشدرو کا مقدمہ کیوں نہیں ہوا نریش جی میں سرجن پرکاس جی کی بات کے ساتھ پوریترے سے سہمت ہوں میں ان کی بھاوناوں کی قدر کرتا ہوں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی بھاونا سرجن پرکاس جی کی بھاونا سے اتر نہیں ہے لیکن کچھ باتوں کے بھاوک ہو کر کے نیرنے لے لینے اور ویچار پوروک نیرنے لینے میں امتر ہوتا ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی جمہو کسمیر سرکار میں بھاگیدار ہے تو پورا دیش اس بات پر ویشواس کر رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا نیرنے آج جمہو کسمیر کی سرکار نہیں لے تکتی ہے جو راشتر ویروضی ہو جو بھارت کے پرتی کسی پرکار کو کمجور کرنے کے بھالا ہو تو ہم سنتے ہیں جمہو کسمیر سرکار کا دنہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا سرکار میں ہونا یعنی آپیں اجازت دے رہے ہیں کہ پیڈی پی کیوں کی گھڑ بندن جو پرشن اٹھ رہا ہے یہ اس بات کو ساب ساب سمجھ لیں جو لوگ پرشن اٹھانے والے ہیں گھڑ بندن پر یا بھاجیپا کی موجودگی پر وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ جمہو کسمیر کی بہتری کے لیے جمہو کسمیر میں راشتر ویروضی کا پرچم لہرانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا وہاں سکتہ میں بھاگیدار ہونا آوچک ہے اپریہار ہے ہے اگر وہ جتہ کا họ مجھلی ہوگی تے راکیزی و علی ہوگی ہیں تمام سارے کانوں دھولدھولوکنا بند کیجئے یہ کس طرح کا راشتر وادہ دے ک avoir کہتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ رواغ آپ اور آپ کیوں ڈر رہے ہیں محبوبہ مفتی بھی تو وہی بات کہہ رہی ہے نا کہ ہم کو دیش کے ساتھ مروسہ رکھتا ہو رہا ہے اگر آج وہاں سفلتاں سے کام کر پا رہا ہے آج وہاں سرکھا بل سفلتاں سے کام کر پا رہے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی اس سرکار میں بھاگی دار ہے اس وجہ سے کر پا رہے ہیں آج سیما پہ وہاں سرکھا بلوں کا اگر منوبل بڑھا ہوا ہے اس میں بھارتی زمتہ پارٹی کے سرکار میں بھاگیدار ہونا ایک بڑا کارن ہے اگر بھاجپاں وہاں سرکار میں بھاگیدار نہ ہوتی اور آج وہاں پر ایسے دلوں کے گھڑ بندن کی سرکار بن جاتی تو محبوبہ مفتی کے راشتروات پر آپ کو بھروسہ ہے کیا؟ خارج کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے بھی آپ کو محبوبہ مفتی کے راشتروات پر کوئی شنکہ ہے کیا؟ اگر شنکہ نہیں ہے تو پھر ایک ودایق پر اکھنے ہم نے بھارتی اگتا پارٹی کے راشتروات پر بسماث ہے محبوبہ مفتی پر تھا ہم ایک نئی ایک سیکلا سفتہ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں ہماری لیے راشترو پہلے ہے دیش پہلے ہے ہماری لیے سفتہ بہتو پرنے نہیں ہے محمد خان جواب دیجئے ایک بات کا ہماری پارٹی کے سنساپا کر جگہ محمد خان جواب پرسید مکردی جیلی محمد خان جواب کیا دکت ہے کہ اگر ہم کو راکھنے بات کی بات کرنی ہے دیش خط کی بات کرنی ہے تو دیش کے خلاف بولنے والے گداروں پر اکشن کیوں نہیں ہونا ساں سے جوڑے رکھنے کے لئے ہم ایک نئی سیکھڑ ستہ قربان کمبے کو تیار ہیں یہ کہنا سوڈیو میں سوڈیو میں کہنا اور اصل زندگی میں ایک مرحب پر اکشن لینے سے بچنا اٹھتا انتر کتنا آج یہ کسی اور کو بولنے تو دیں گے نہیں ایسے بوکھلائے ہوئے ہیں یہ کیونکہ آپ نے بہت جائز سوال پوچھے ہیں نریش جی آپ نے ہر بات جو ان کے سامنے پیش کی وہ تتھوپہ ادھارت تھی جو پچھلے تین سال میں ہوئے ہیں ان کی طرف سے ان کے جو راجنی تک صحیح ہوگی ہیں ان کی بیان بازی کیا آپ نے انہیں ادھارت دیئے اب یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں بھائی آم مجھے بھاچپا کی راست پر پورا ہوئے ہیں اگر آتنگ وادی مارے جا رہے ہیں دیکھیں آج کی تاریخ باپ یہ نہیں کہتے کہ ہم آتنگ وادی کو سمجھ سے کر رہے ہیں آج آپ اور آپ کو سلوگی کر رہے ہیں تو آج جب آپ یہاں بیٹھ کے یہ دوگلی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ خود ہی شرمندہ ہوتے ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں آپ ایک بات بتائیے ہمارے جوان بھی بلے دان دے رہے ہیں ہمارے جوان بھی بلے دان دے رہے ہیں مگر آپ ان جو وہ بلے دان دے رہے ہیں جو ان کے پریوار اتنا بڑا بلے دان دے رہے ہیں تو آپ چھوڑ دیجئے سکتا آپ چھوڑ دیا کھلیے سے انسان کے دادھ ہم پاور میں نہیں رہیں گے آپ چھوٹے ہیں آپ کھوک لے ہیں اور آپ لوگ چھوڑ دیجئے سکتا کیونکہ آپ سے نہ سکتا چلتی ہے نہ آپ سے اپنی وچار دھارہ سملتی ہے آپ لوگ چھوڑ دیجئے سکتا آپ سے مندے بہت پیرا ہوگی آپ سکتا پیٹے پیٹے ہیں مگر آج جو ہے آپ ایسے بیان دیتے ہو مجھے اچھوڑوں کو روکنا ہوگا آپ دنوں کو مجھے یہاں پر روکنا ہوگا کہیں کوئی بات نہیں جائے گی ہم جمہو کشمیر کو بھارت کے ساتھ اپنے آپ کو شرمیلہ بات کرنے ہیں ایک چھوڑ دیجئے سکتا چھوڑ دیجئے سرجن جی آپ دونوں کو رکھنے ہوگا سرجن جی مجھے ایک بات کا جواب ابھی تک جس طرح سے جمہو کشمیر میں ہمارے جوانوں کو مشکلے ہو رہی تھے ٹھیک ہم نے آتنکی مارے دو سو زیادہ آتنکی مار دیے لیکن ہمارے جوان بھی اٹھاسی مرے ہیں آپ ناگرک بھی مرے ہیں اور اب کہیں کہیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کے لیے واقعی میں دکت کتنی ہوگی لیکن سامنے سے جو گولی چلا رہے ہیں ہمارے جوانوں پر اور جو پتھر فیک رہے ہیں ان کے سیمپیتھائزر تو سرکار میں بٹے ہیں تو ہم کھالی اگر یہ کہتے رہے کہ کچھ لوگوں کو برگلا دیا گیا ہے تو پورا سپورٹ مل رہا ہے ان کو پھر ہمارے جوان تو وہاں پر مرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ کہنے کو کیول سرکار جو ہے کوئیلیشن کی سرکار ہے پرانتو آج بھی وہاں پی ڈی پی کا ہی پراباو ہے بی جے پی کیول سکتا کی بھوک کے لیے ان کے جڑی ہو سکتی ہے میں راجنیتی کا آدمی نہیں ہوں پرانتو یہ ایک بات سپسٹ کر دینا چاہتا ہوں میں اس بات کو کہ وہاں پر سینیکوں کی جو شہادت ہو رہی ہے وہ ان کی ناکامی کا کارن ہے اگر پھوج کو پوری شکٹی دی جائے پوری چھوٹ دی جائے کوئی آتنکواد ان کے سامنے نہیں ٹک سکتا پنجاب میں اس سے بھی بھاری آتنکواد تھا جس کو ناستہ نابود کر دیا گیا تھا اور آج بھی سٹیٹی یہی ہے کہ سینیک وہاں شہادت دینے کو تیار ہے دیش کی سرکشہ کرنے کے لیے اس سیما پر گھٹا ہوا ہے پرانتو وہاں کے جو نیچے کے لوگ ہیں نیچے کا مطلب میرا وہ نیچا پر نہیں ہے نیچے کے لوگ کا مطلب ہے جو یہ انڈر گراؤنڈ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو نیتا ہیں جو راجنی تگے ہیں اور وہاں کے جو جگلانی جیسے ہریت کے جو لوگ ہیں جنہوں نے سوپور کو منی پاکستان گوزیت کیا ہوا ہے وہاں پر آپ جا کر کے دیکھئے درگمولا میں کپوڑا میں ہندوڑا میں ان جگہوں پر شوپیا میں جو ہندو تھے ان کے مکانوں کے اوپر کبجہ کر لیا گیا ان کے باگانوں پر کبجہ کر لیا گیا ان کا مقصد ایک ہی ہے آج بھی کہ کسی پرکار سے یہ جو سمپتیاں ہیں ان پر کبجہ بنا رہے دوسرے کوئی لوگ یہاں نہ آسکیں اور سینہ کو جو ہے نا اس پرکار کا وہ دکھایا جاتا ہے جہاں ساتھ دیا جاتا ہے سرکاروں کے دوارا چاہے کوئی بھی سرکار رہی ہو جو سینکوں کو کھلی چھوٹ نہیں دیتی ہے اور آتنگواز کو نیچے نیچے بڑھاوا ملتا ہے اور یہ جتنے نیتا ہیں یہ سب ان کے ساتھ انڈ ان کلاوز ہیں ان کو کوئی ان کے گھروں پر بم نہیں پھیکتا اور بم پھیک بھی دیتا ہے جیسے کہ ان کی سٹیٹمنٹ میں آیا ہے کہ ہمارے گھر پر بم پھیکا گیا گرنیٹ پھیکا گیا تو کیوں نہیں کچھوٹی ہوتی ان کی اس کا مطلب یہ سب دکھاوا ماتر ہوتا ہے سیپ پلے کرتے ہیں سانو پوٹی جین کرتے ہیں اور دنیا کو دکھانے کے لیے یہ دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے سکتی سے پیش آ رہے ہیں جبکہ مکتی محمد سعید کے سمیے میں بھی اور ابھی محبوبہ کے سمیے میں بھی پیڈی پی کےول ان کے ساتھ کے کارنا زندہ ہے جس دن یہ ان آتنکوادیوں کا ساتھ چھوڑ دے گی اس دن یہ بھی نہیں رہیں گے کمر آگا صاحب جو بات پر سجن جی سے کہہ رہا تھا واقعی میں شاید ہمارے جوانوں کے استثیتی وہاں پر بہت خراب اس وقت ہے کہ صرف آتنکیوں سے نہیں لڑنا ہے ان سمپیتھائیزر سے بھی لڑنا ہے کچھ سپولے ہم نے پال رکھے ہیں اور وہ سپولے سرکار میں شامل ہیں آپ بلکل دیکھئے دو تین چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف تو بڑی مشکل ہوتی ہے ان لوگ کی وہاں پہ جو لڑائی ہے وہاں مشکل ہے ایک طرف تو وہاں پہ آتنکوادی آ رہے ہیں پاکستان سے لگاتار گولیاں آ رہی ہیں اور سیس فائر وائلیشن ہو رہا ہے سیما ریکھا کان لنگھن جسے ہم کہتے ہیں پھر اس کے علاوہ وہاں کے اوپر انفیلٹریشن کی تیاری ہوتی ہے دوسری طرف یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سیکشن بن گیا ہے جس کو پاکستان سے کافی پیسہ ملتا ہے گائیڈنس ملتی ہے جیسے حریت کانفرنس آرگنائزیشن ہے اس کے سمرتک ہیں اب تو سبھی پارٹیوں میں وہاں نظر آتے ہیں ان کے سمرتک ہیں تو ایک یہ فیکٹر وہاں پہ بناوا ہے جو بہت مشکل ہے اس کو ٹیکل کرنا ابھی بھی لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ مجارٹی جو ہے ادھک تر لوگ جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پرو انڈین ہیں لیکن سمسچہ یہ ہے کہ ان کی آواز بالکل کچل دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے اگر وہ بھارت کے سمرتک میں سمرتن میں کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں یا حریت کے خلاف بولتے ہیں تو آتنک وادی ان کو اگلے ہی دن آکے ان کا گھر میں آگ لگا دیتے ہیں اگر دوبارہ وہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کو مار ڈالا جاتا ہے اس سٹیٹی میں جو ہندوستانی وائسز ہیں پرو انڈیا وائسز ہیں وہ بالکل سپریس ہیں اور ان کے لیے جو سرکار ہے کوئی ایسی کوشش ابھی تک نہیں کر رہی ہے وہاں پہ کہ ان کو کس طرح سے پروٹیکشن دیا جائے ان کو کس طریقے سے سپورٹ دیا جائے ابھی کچھ دن پہلے جو تھا وہاں پہ جو دوسرے بہت سے دھارمی گروپ ہے وہاں پہ اوپر جو لبرل اسلام میں وشواس کرتے ہیں صوفی سنتھ ہیں ان کی درگاہیں ہیں ان کے اوپر برابر کوشش ہو رہی ہے ان کو اڑا دینے کے لیے وہاں پہ بم بلانس کرنے کے لیے سینہ کے ہمارے فوجی ان کو روکے میں ہیں ورنہ تو اب تک پتہ نہیں کتنی جیسے پاکستان میں یہ صوفیوں کی درگاہوں کو نشانہ بنایا پھر اس کے علاوہ ورنہ لیے ووہی پر سپولے ایسے ہیں جو لگتار ہمارے جوانوں کے لیے بھی خطرہ بنوئے ہیں ان کے مرال کے لیے بھی خطرہ بنوئے ہیں ایک چھوٹا سا بریٹ لیں گے بریٹ کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں جو کشمیر کے ہے چاہے کسی بھی خالت میں مرتے ہیں وہ ماردیے بریٹ کے بعد پھر سے آپ کا سواہگت ہے بہت تقلیفته دے بیان جو آج پی ڈی پی کے ایک ودھائک کیور سے سننے کو ملا کہ ہمارے جوان تو لگاتار وہاں پر اپنی جان کو جوکم میں ڈال کر آپریشن آل آؤٹ چلا رہے ہیں اور جو ستہ روڈ پارٹی ہے پی ڈی پی اور بی جے پی کی بھاگیدار گڑ بندن کی بھاگیدار پی ڈی پی اس کے ودھائک یہ کہتے ہیں کہ جو آتنکی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں وہ شہید ہوتے ہیں تو ایسے میں ہمارے جوان آخر جوکم لے رہے ہیں اسی پر ہم لگاتار چرچہ کر رہے ہیں مونکا جی بی جے پی کی بات آپ نے سنی بی جے پی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم سب سے بڑی راشتروادی پارٹی ہیں لیکن اس طرح کی خاموشی کہ صرف آپ نندہ کر دیجئے اور بات ختم اور جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ پی ڈی پی سے آپ سوال پوچھے کہ کوئی ایکشن لیا جائے تو کہیں نے کہیں گڑ بندن کا دھرم اور مجبوری بتا جیا جاتا ہے یہ اپنے آپ میں کونڈرادکٹری نہیں ہے کیا ان کی ایمیج کے ساتھ میں نے پھر کہا میں پولٹیکل نہیں ہوں لیکن ہاں اگر میں اس کو جنرل ٹرمز میں دیکھوں تو دیفینیٹلی یہ طریقہ نہیں ہے within the party بھی اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو غلط ہے آپ راشتروادی ہیں آپ کو اس کو دیفینیٹلی کوشن کرنا چاہیے اور ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ شہید ہیں جو سینکوں کے ساتھ ان کو لاکے کھڑا کر دیتے ہیں تو میں تو یہ کہتی ہوں کیونکہ ان کے بچے پھر ایسی شہادت کیوں نہیں دیتے ہیں کیوں جو سینک ہے اس کا بچہ بھی سینک بنتا ہے آپ کے بچے باہر نوکری پاتے ہیں آپ ان کو باہر بیج کے پڑھاتے ہیں آپ کیوں نہیں ان کو بھی ایسی شہادت کے لیے تیار کرتے ہیں تو وہاں آپ کے بچے تو ایک دم الگ ہو جاتے ہیں وہاں کے یود کو برگلا کے ان کو اپنی political interest کے لیے use کر کے جس طریقے کی وہاں پر آپ نے ماحول پشلے اتنے سالوں سے بنایا ہوا ہے یہ بہت ہی غلط ہے اور اس کا solution کیا ہے سب کو مل کے میں نے ابھی کہا تھا پھر وہی کہتی ہوں سب کو مل کے کرنا پڑے گا یود وہاں کا کافی اب جان بھی رہا ہے جاگروپ بھی ہو رہا ہے پڑ بھی رہا ہے باہر بھی نکل رہا ہے اور اس کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اس چیز کو support کرنے کی ضرورت ہے میں تو اتنا ہی کہوں گی گڑ بندن کوئی بھی ہو غلط چیز کو بلکل نندہ کر کے action لینے کی بہت ضرورت ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو مدہ وہاں کا ہے اس پہ ہم لوگوں کو focus کرنا چاہیے political parties آپس میں کیا کرتی ہیں وہ مدہ نہیں ہے لیکن آپ کی intentions کیا ہیں اور آپ کو کس طریقے سے وہاں کے youth کو صحیح راستے پر لے کر آنا اور اس سمسیہ سے آپ کو نکلنا پڑے گا otherwise یہ آج نہیں اگلے 100 سال تک ختم نہیں ہونے والا ہے ایسے ہی چلنے والا ہے راکیل جی ذرا جواب دیجئے کہ پی ڈی پی کے intentions اس پر کوئی آپ کو شک ہے کیا بہت سنکشف میں بتائیے گا ایک پچھلے بار آپ نے ٹھیک سے بتایا نہیں مجھے اس کا جواب ہم سرکار میں کیا کر رہے ہیں یہ زیادہ مہتو پرڑا ہے نہیں پہلے سوال کا جواب دیجئے پہلے سوال کا جواب دیجئے دے آج پہلے سوال کا جواب دیجئے آج پچھلے جی立 پر جورے آپ کی اقلتی Estcream جور کے سامنے وال دے گیے erstmal کا جواب ہے یہ ایک پلward ہو رہے سے dys approved ہم سرکار میں رہ کر کے جو جواب سے ہی ہے ہم اس جواب سے ہی کو پورا کرنے کا کام کر رہے ہیں اس لیے میں فار بار یہ کہوں کہ اس طرح کے بیانوں کے آج پر ہم جو بڑے نصر میں لگے ہوئے ہیں اس کے بڑے نصر کو کہیں پیچھے نجد جائے کہیں کاؤنگریز سمیت سمیت ایسا سمیت ایسا سمیت جو آؤسر کی طرف میں ہے کہ سرسطہ وہاں تلدی سے پا جائے اور سرسطہ پانے کے بعد دیش نے دیکھا ہے راکیز جی جو آپ تے کر کے آئے تھے آپ کو بولنا ہے اگر آپ نے وہ بول لیا تو اپنا سوال رکھوں کیا جواب کی امید کر سکتا ہوں آپ سے نہیں میں آپ کی سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں نہیں آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا صرف بہت کم شبدوں میں بتائیے کیا آپ کو پی ڈی پی کے انٹینشنز پر کوئی شک ہے کیا ہاں یا نہ میں بتائیے نہیں ہم پی ڈی پی کے انٹینشنز سے مسئلہ ہی نہیں ہمارا ہے جواب نہیں دیا سوال کا جواب دیجئے انٹینشن پر شک ہے نہیں ہے دیکھیں پی ڈی پی آپ کو یہ بولنے میں کیا قبرات ہے کہ ہم کو بھروسہ ہے پی ڈی پی جو جمہو قسمی راجی کی مکہ منتری ہیں آپ کیوں نہیں بول پا رہے کہ ہم کو بھروسہ نہیں کیے ہیں آپ کیوں نہیں بول پا رہے کہ پی ڈی پی پر بھروسہ کر رہے ہیں اور ہم پی ڈی پی اجڈکشن سے آپ اپنے اچھا کر رہے ہیں ان سے مانگ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے دھائیت اور اپنی پارٹی کے ایسے لیتا جو اس پرکار کے بیوازت بیان کر رہے ہیں ان سے اوپر کروائی کریں اگر مانگ کر رہے ہیں تو کس طرح سے مانگ کر رہے ہیں ٹی ویڈ پر مانگ کریں گے تو ہو جائے گا یہ واقعی میں فاغل روٹ ہے اس کا وہاں پر آپ کے نرمہ سنگھ جی کا بولنے والے ہیں کیا ہمیں طاقت ہی نہیں آگا کہ ہم پا رہے ہیں کمیر کے پاس میں نرم پارٹیوں کو کوئی ہمیں آگا وہاں نہیں دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو سختہ بنانے کا حصہ دیں اور وہ وہاں رہے ہیں اور وہاں رہے ہیں بہتری کے ساتھ حل ہوں گے اور جمبو کسپیر بھارت کے ساتھ ایک تاوہ خندتا کی بالا میں فیروسر رہے گا ارے راکی جی آپ سیدھے موہ سے کیسی ایسی باتیں کر سکتے ہیں آپ کی پارٹی کے خلاف ثبوت کے بعد ثبوت دکھائے جا رہے ہیں بیان بار بار آ رہے ہیں آپ سے پوچھا جا رہے ہیں بھائیہ آپ دیش بھر میں راشترپاد کی سرٹیفیکٹ باٹھتے پھرتے ہیں آپ کے پارٹی کے لوگ پاکستان کے ساتھ سلکتے موزی سرکار کو اپنے تکتے ہیں آپ کے پارٹی کے لوگ خوش نہیں ہے محمد خان آج آپ بول پا رہے ہیں محمد خان آج آپ اتنا بول پا رہے ہیں لیکن فاروق عبداللہ اور عبداللہ جس طرح کی بات کرتے ہیں جب آپ لوگوں نے کیا ایکشن لیا تھا آپ لوگوں نے کبھی کوئی ایکشن لیا کیا جب فاروق عبداللہ نے کہا کہ پی اوکے بھارس کے باپ کا نہیں ہے ایک نیندہ آپ کی اور سے نیندہ بھی تو جاری نہیں ہوتی آپ کی اور سے بی جے پی کے اور سے نیندہ جاری ہے کانگریس نیندہ بھی تو نہیں کر پاتی رکھیے راکیز جیہاں راکیز جیہاں راکیز جیہاں راکیز جیہاں آپ ایکشنیٹ کے بیان کو کیا کہتے ہو گیا ہے کیا محمد خان جائے انہوں نے ہی ایسا کچھ کیا ہو جب وہ فاروق عبداللہ کہتے ہیں کہ فی اوکے بھارت کے باپ کا نہیں ہے سب تو آپ کی اور سے کوئی کمنٹ نہیں آتا میں آپ کو بتاتا ہوں میں بتا ارے کیا آپ بول رہے ہیں نریشی میں آپ کو بتا رہا ہوں فرس ٹائنڈ ایکسپیرینسیں ہر چینل پہ جا کے ہم نیندہ کرتے ہیں ہم بولتے ہیں غلط بولا انہوں نے ہم پاور میں تھوڑی ہیں کوئی ہم ان سے سمرتن تھوڑی چھین نہیں کریں میں آپ کو آشواسن دیتا ہوں جو نئی کانگریس ہے راہل جی کی کانگریس اس کا zero tolerance attitude ہے کوئی بھی اگر ہمارے دیش کے خلاف بات کرے چاہے کوئی بڑا نیتا ہوں ہماری پارٹی کیا اسے ہم خارج کر دیتے ہیں سنجے نیروپم کی مثال آپ کے سامنے منیشن کرائیر کی مثال آپ کے سامنے ان کے پارٹی میں لوگ زہریلے زہریلے بیان دیتے رہتے ہیں دیش کو توڑنے والے آپ ان سے پوچھیں انہوں نے کیا قدم اٹھایا آج تک کمزور سرکار ہیں کھوکری سرکار ہیں اور دوگلے ہیں یہ لوگ یہ آپ نے اسی اسکیپ پھوج لیا کیا وہ پرانی کانگریس اور یہ نہیں کانگریس یعنی آپ جو بھی سوال پوچھے جائیں پوروکہ سارے سکیم رکھیا کانگریس پارٹی چریتر دیش کے سامنے ہیں سب جانتے ہیں اور میں ان سے ایک اور بار بتا دوں نہیں ہم بھی تو نئی بیجی پی ہی بات کرتے ہیں نریجی پرانی بیجی پی تو آر ایس ایس کا احساس ہوتی تھی وہی آر ایس ایس آپ کو کیا بتاؤں کیا یوگدان تھا بھارت کی لگائی میں وہ آر ایس ایس جس نے پچاس سے ادھیک سالوں میں اگھنڈا نے لہرائیا بھارت کا اب میں ان میں بھی تو فرق کرتا ہوں کہ نئی بھاچپا اور پرانی بھاچپا اگر آپ بتائیے آپ جینیو کیا بھارت کے چکلا کرنے والوں لوگوں کے ساتھ میں خڑے ہوتے کی نہیں ہوتے ہیں کیوں اپنے آپ کو سمجندہ کر رہے ہیں کیا اتنے کمزور ہیں آپ یہ سوال جو پوچھے جواب دیجے نا محمد خان جو میں نے آپ پوچھے جواب دیکھ ہم سرمیدان نہیں ہو سکتے ہیں بھارت 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 کا بھاؤ لے کر ہم سواہیمان سے کھڑا ہے ہم پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کمر آگا صاحب جو رفی احمد میر نے کہی نہ بعد اس میں ایک اور بات انہوں نے جوڑ دی جو شاید اس پوری چرچہ میں سب سے زیادہ چکانے والا سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے بھی ان آتنکیوں کے گھر پر ان کے موت کے بعد جاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ریلیجیس اوبلگیشن ہے تو ایک آتنکی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا لیکن جب رفی احمد میر جو پی ڈی پی کا مکہ پروکتہ ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے کہ اس کے گھر جانا ہمارا ریلیجیس اوبلگیشن ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ کلیر کٹ ایک میسیج دے رہے ہیں ایک جو پاکستان سمرتھک گروپ ہے وہاں پہ اس کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں یہ سیدھا سیدھا میسیج دیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کو اور وہاں کی دوسری کٹرپنتی دھارمک سنساؤں کو اور حریت کو بھی ساتھ میں یہ ایک میسیج ہے ایسا کہہ کے الٹا نقصان ان لوگوں کا نہیں ہو رہا کیا کیونکہ کہیں کہ پورے دھرم کا مذہب کا نقصان وہ کر رہے ہیں ایسا کہہ کے جتنے بھی پڑے لکھے سکولرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کوئی بھی سمجھدار وقت یہ کہے گا کہ دھرم الگ رکھیا لیکن جب وہ خود دونوں کو پیروتے ہیں تو کہنے کے پورے دھرم کا نقصان ہے دھرم کا تو لگاتار استعمال کیا جا رہا ہے اپنی پولیٹکس کو بڑھانے کے لیے پاکستان کیا کر رہا ہے پاکستان دھرم کا استعمال کر رہا ہے اسلام کا استعمال کر رہا ہے اپنی پولیٹکس کو بڑھانے کے لیے اس کو دھرم سے کچھ نہیں لینا دینا نہیں افغانستان میں اتنے لاکھوں لوگ مر گئے پاکستان کی نیکیوں کی وجہ سے آئے دن مارکٹ میں بم پھیک رہے ہیں بے گناہ لوگ مر رہے ہیں چاہے ہندو ہوں یا مسلمان ہوں یا کسی بھی دھرم کے ہوں یہ کوئی دھرم علاوہ کرتا ہے دھرم کا یہ ایک دھرم کا نام لیا جا رہا ہے دھرم کے نام پر راجنیتی کی جا رہی ہے یہ پولیٹکس پورے مسلمان دیشوں میں اس وقت ادھر تردیشوں میں یہی چل رہا ہے ملٹن کا استعمال کیا جاتا ہے جتنے ملٹن گروپ ہے کس نے بنائے ہیں پاکستان نے ہی بنائے تھے ان کو پھر اس کے بعد دوسرے دیش بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جمہو کشمیر میں سے بات کر کے ایکچوال ایجنڈا کیا ہے کیا گیم پلائن ہے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو ہیں ان کو سیکلر ووٹ نہیں ملنے والے ہیں ان کو اس دفعے بالکل ووٹ نہیں ملے گا اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو جو کچھ سپورٹ بچی ہے وہ اسی کانسی چوینسی سے ہے یہ کانزروریٹیو جو پرو پاکستان کانسی چوینسی اس کو اپنے ساتھ وین اوور کر کے تھوڑا سے اور ایلائنسز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بالکل ہارے میں دوسری چیز ایک چیز میں اور یہاں پہ کہنا چاہوں گا جہاں تک ایلائنس کا سوال ہے اس وقت ایلائنس نہیں ٹوپنا چاہیے یہ میرا پرسنل معاملہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی اچھا کام ہو رہا ہے آتنکوادی بہت مارے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس کمانڈر لیول کے کوئی سینئر ایکسپیرینس نہیں بچے ایکسپیرینس کمانڈر ان کو پاس نہیں بچے ہیں اور بارڈر کے اوپر بھی کافی سختی ہے اور ایک بہت بڑا سیکشن جو ہے کشمین میں وہ چاہتا ہے کہ امن شانتی آئے اور کئی آتنکوادی واپس بھی آئے ہیں اور وہاں پہ اس وقت موٹ بلکل بدلہ واہ ہے اگر بڑا سیکشن آتنکیوں کے خلاف ہے تو وہ کیا مجبوری ہے کہ ان آتنکیوں کے پکشن بات کی جاری ہے جو بڑا سیکشن اس کے حساب سے کیوں نہیں بات کی جاری ہے وہ ان کو ووٹ نہیں دے کہ وہ ان سے خوش نہیں ہے وہ ان سے بلکل خوش نہیں ہے وہ دلی کی طرف دیکھ رہا ہے وہ ان کی طرف دیکھی نہیں رہا ہے اس دی کے یہ نہ تو ڈیولپمنٹ کا کام کر پائیں ابھی تک کچھ اور نہیں یہ کرپشن کو روکنے میں کام کر پائیں بڑا آسان ہوتا ہے جب آپ کچھ کام نہ کرو تو دھارمی کے اشیو اس پہ پاکستان کے اشیو کے اوپر یہ لوگ بات کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ایجنڈا نظر نہیں آیا انہیں نے جو ان سے امید تھی کہ یہ کریں گی یہ ینگ لیڈی ہیں وہاں آئی ہیں سطح میں تو اب یہ نیا ویجن لے کے آئیں گی وہ ویجن ان کے پاس نہیں ہے اور یہ چیز میں پارٹی کو یہ ان کو پارٹی کا کنٹرول کرنے کا تو ایکسپیرینس ہے لیکن گورنمنٹ چلانے کا ان کے پاس بلکل ایکسپیرینس نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہو بھی رہی ہیں کچھ چیزیں ایسی بھی ہو رہی ہوں گی جو ان کے کنٹرول میں بھی نہ ہو ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم کو تھوڑا بیٹ کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے امید کرنی چاہیے کہ یہ جن لوگوں نے اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیئے ہیں اس لیے کہ روز آنا پہلے اسٹرے تاریخ کو کوئی سٹیٹمنٹ آیا آج دوسرا سٹیٹمنٹ آیا اگر یہ بڑھنا ہے تو ان کے خلاف ایکشن وہ کیوں نہیں لے رہی ہیں مونکا جی جو کمر آگا صاحب نے کہا کہ اس وقت الائنس نہیں ٹوٹنا چاہیے ہم بھی بالکل یہ ہی مانتے ہیں کہ الائنس نہیں ٹوٹنا چاہیے کام اچھا ہو رہا ہے لیکن دکت یہ ہے کہ جب تک اس اچھے کام کے بیچے جو سپولی ہیں جو دیش کے غدار ہیں وہ ہوں گے ودھائیق اور وہ ہوں گے پروکتا لیکن اگر دیش کے خلاف بور رہے ہیں دیش کے غدار ہیں ان کے خلاف ایکشن ہو اور الائنس نہ ٹوٹے بیچ کا راستہ ممکن نہیں ہے دیکھیں میں ایک بات اس میں کہوں گی جو پولٹیکل جانکار ہیں وہ بھی مجھے لگتا ہے اس بات سے سہمت ہوں گے جنتا جو ہوتی ہے وہ بہت observe کرتی ہے چیزوں کو کیا ہو رہا ہے جیسے آگا صاحب نے کہا میں بھی بالکل agree کرتی ہوں وہاں کے لوگ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں چیزیں بدل رہی ہیں development ہو رہا ہے وہ تو جب اگلے elections ہوں گے تو چیزیں اپنے آپ سامنے آئیں گے جنتا جواب دے گی اس چیز کا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے مجھے پی ڈی پی کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے اس سے میں پھر وہی بول رہی ہوں development پہ فوکس کرنا چاہیے وہی مجھے لگتا ہے at least ابھی کی گورنمنٹ کر رہی ہے جتنا کر پا رہی ہے اتنا کر رہی ہے اور اس کو کرنا چاہیے اس کے لئے جو بھی ان کو efforts لگتے ہو وہ وہ کریں ابھی میں data دیکھ رہی تھی پچھلے ایک سال میں جتنے آتنکوادی مرے ہیں وہ پچھلے کئی سالوں میں نہیں مرے ہیں یہ بھی ایک success ہے کہ آپ ان کو ایک threat دے رہے ہیں جیسے سر نے کہا ابھی آگا صاحب نے وہاں ان کے پاس کوئی دھنکا leader نہیں بچا ہے leader بننے سے بھی ان کے اندر ایک ڈر ہے کہ کون سامنے آئے کون نہیں آئے گا سامنے تو یہ ایک بہت اچھی development ہے پلس وہاں کا بچہ ابھی ایک نیوز میں دیکھا تھا ایک لڑکی وہاں فوٹبال پلیئر جو کی پتھر فیکتے ہوئے پہلے ملی تھی وہ ایک فوٹبال ٹیم کی کیپٹن بن گئی ہے وہاں پر یہ developments ہیں بچے باہر آ رہے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں progress کی طرف دیکھ رہے ہیں بہت ان کو اب امید جگی ہے اس کے لئے ہم لوگوں کو ان کو ساتھ دینا چاہیے ہر ایک کو دینا چاہیے اور جو اس کے بیچ میں ارتے ہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سرکار گر جاتی ہے وہاں پہ اور تو وہاں پہ chaos اندار کی والی situation پاکستان فرم کھڑا کر دے گا اس کے stakeholder وہاں پہ کافی ہیں وقت نہیں ہے صحیح اس لئے نہیں گرنی چاہیے اور کوئی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ جو انہیں نے statement دیئے ہیں اس کی نندہ کرنی چاہیے اور ان سے explanation بھی مانگنا چاہیے بی جے پی کو کہ آپ یہ اس طرح کے جو statement آ رہے ہیں اس کا کیا قارن ہے اور آپ نے کیا action لے رہے ہیں اپنی پارٹی کے ایسے لوگوں پر کیا action لے رہے ہیں وہ بھی تب جب آپ کے پروکتہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی policy ہے کہ ہم آتنکی کے مرنے کے بعد اس کے گھر پر جائے یہ moral آتنکواد ہے جو بول رہے ہیں اس طریقے کے thought process دے رہے ہیں ایک physical آتنکواد ہے جو terrorist کر رہے ہیں یہ moral آتنکواد ہے آپ اس طریقے کے views کو spread کر رہے ہو سجن جی آپ پہ لگتا ہے کیا کیونکہ جب operation all out جیسا ایک successful operation وہاں پر چل رہا ہے اتنے آتنکیوں کو جہنم پہنچا دیا گیا سجن جی سوال کمپلیٹ کرنے دیجئے پہلے مجھے کہ operation all out وہاں پر چل رہا ہے دو سو آتنکیوں کو جہنم پہنچا دیا گیا لیکن لیکن اس طرح کے statement سننے کے بعد جب ودھائکوں سے اس طرح کے statement سنتے ہیں ہمارے جوان تو ان کے moral پہ کوئی اثر پڑتا ہے کیا ہاں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ودھائک ایسی statement کیوں دیتے ہیں ان کا وہاں مقصد یہ ہے کہ وہاں کا جو youth ہے اس کو بھٹکا گے رکھو اس کو برگلا گے رکھو تاکہ ان کی جھولی میں اس کے vote تو آتے رہیں اور ان کے آڑ میں یہ اپنی راجنیتی چمکاتے رہیں کیونکہ یہاں شانتی قائم ہو جائے گی تو ان سے وہ youth پوچھے گا روزگار مانگے گا وہ progress کی report مانگے گا اس لیے ان کو بھٹکائے رکھنے کے لیے ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے یا تو ان کی شادت کا نام دے کر کہ ان کو مہیمہ مندن کرنا اور آتنکوادی گتی ویڈیوں کو ایک قسم سے indirect روپ میں ان کو پھلنے پھولنے کے لیے اور کرنے کے لیے پروسائیت کرنے کی بات یہ سامنے آتی ہے یدی سرکار جو کہ آگا صاحب نے بھی کہا کہ اگر سرکار وہاں صحیح نہیں ٹھہر پاتی ہے تو اس سے زیادہ کیوس ہو جائے گا اور سینہ کو بھی سمجھا کا سمادان ڈھونڈنے میں ڈککت آئے گی پرنتو یدی سرکار وہاں پر ستھائی رہتی ہے اور سخت قدم لیتی ہے اور سینہ کو جس پرکار سے ابھی آل آؤٹ ان کا آپریشن چل رہا ہے پوری چھوٹ دی جاتی ہے اور سماد کا اور جو ستھانیے لوگ ہیں ان کا یدی سہیوگ ملتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آتنکواد پر قابون نہیں پایا جا سکتا پایا جا سکتا ہے کیونکہ سمسار میں جہاں پر بھی آتنکواد ہوا ہے وہاں پربادی کے شوائے کچھ نہیں ہوا ہے اور یہاں کشمیر میں اگر آپ دیکھو تو پورے ہندوستان میں کئی پوکٹوں میں جو آتنکواد رہا پرنتو کشمیر اس کے باوجود بھی فلوریس ہوا ہے کیونکہ وہاں پر سرکاری تنتر کے دوارہ اتنا پیسہ اپیوگ میں لائے جا رہا ہے پرگتی کے لیے وکاس کے لیے پیسہ بھیجا جا رہا ہے پرنتو اس کو یہ جو راجنی تگے ہیں یہ صحیح اپیوگ میں نہیں آنے دینا چاہتے اور خاص کر کے ووٹ کے لالچ میں یہ وہاں پر اس پرکار کی پریستیتیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ وہاں پر جوان کی جو منشہ ہے جو آگے بڑھنے کا اس کی اچھا ہے اس کو دبایا جا سکے اور اس کو برگلا کر کے آتنگواد کے راستے پر آگے بڑھایا جا سکے راکیز جی ایک بار پھر آپ کے پاس ٹھیک آپ نے نندہ کر لی آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایکشن ہونا چاہیے لیکن آپ کو نہیں لگتا جو بات سجن جی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جوان اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر لگاتار آپریشن آل آؤٹ چلا رہے ہیں ان کے سامنے ایک بڑا کنفیوزن آج کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ آج آئے کہ جس سرکار وہاں پر جو سرکار چلا رہے گا اس کے نمائندے اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو پھر ان کا مرال کا کیا تو ایسے میں ان کا مرال بنا رہے اس کے لیے یا تو محبوبہ مفتی یا پھر نرمل سنگھ نرمل سنگھ تک تو اپنی بات پہنچا سکتے ہیں وہ کم سے کم ایک سٹیٹمنٹ جاری کرے اور کہیں کہ ان ویدھائکوں کے سٹیٹمنٹ سے وہ خود کو الگ کرتے ہیں اور سینہ جو کام کر رہی ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے اور جو مر رہے ہیں وہ جہنم جا رہے ہیں کوئی شہید نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں نریز جی سینہ کو کسی سارٹیفیکٹ کے جرورت نہیں ہے پہلی بات بھارت سرکار کے کابینا ونسری نے اس سندرب میں بیان جاری کر کے پہلے ہی اسپسٹ کر دیا ہے کہ ہم پی ڈی پی کے اس بیان کے ساتھ سہمت نہیں ہے اس کی کٹھوڑ سبدوں میں نندہ کرتے ہیں یہ بیان دیز بھکتی کا بیان نہیں ہے دیز ویرودیوں کے پچھ میں دیا گیا بیان ہے یہ بہت ساف ہے اور سینہ کے جوانوں کا منوبل بڑھانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار مخرطہ سے اپنی بات کہتی رہے گی میں نے پہلے ہی کہا کہ ایک نئی سیکھڑ ہمارے لیے دیز پہلے ہے راکیز یہ بھی سکتے ہیں بڑے مسن کے لیے چھوٹی بات نہیں ہے یہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے آج بہت کتھوڑ کو آگے لے کر کے جا رہے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے چھوٹی بات تو یہ بھی نہیں ہے کہ آج جم cozみر میں پٹھر باجی کی گھٹاوں میں لے کری کمی آگئی یا لق بق بند ہوگئے یہ پٹھر باجی چھوٹی بات نہیں ہے Óں مانا کرنا آج کسپر میں جنہ سکولوں میں آج کرنے لگی اور یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے مانا کر رہا ہے راکیز جی یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے ابھی ہم نے کہا نا کہ اپریشن آل آؤٹ اچھا چل رہا ہے ہم نے نہیں کہا چھوٹا ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ جیس تکلاب بولنے والے جو بات کر رہے ہیں وہ چھوٹی بوٹی بات ہے اس پر اتراز ہے اور راکیز جی ایک بات اور بھی ہے خالی خوندہ کرنا کافتا ہے یہ ہی ہے کہ وہ آدمی سے وہ آدمی جانے کا یہ پساک کیا بات چاہتے ہیں ملکر کے رچنے کا پریاست کریں گا ہم اپنے بہتری کے لیے ہم اپنے پریاست لگاتار لگائے رکھیں گے ہم جمہو کسمیر کو بھارت کے ساتھ جوڑ کر کے ہم انت پر لے کر کے جائیں گے وہ دھرتی کا سورگ تھا ہے اور ہمیشہ سورگ بنا رہے ہیں آپ پتا کسی باتیں کر رہے ہیں ایک آدمی دیش کو گالی دے رہا ہے دیش کے خلاف بول رہا ہے آپ اس کے نندہ کرتے ہیں پھر ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اگر سرکار اس پرکار کی پرستیتیاں منائے رکھے گی جس سے کی وہاں صدار ہونے کی کوئی ستھیتی نہیں بنتی ہے تو آنے والے وقت میں وہاں پر اس سے بھی جیدہ پرستیتیاں بگڑیں گی اور سینا جو اتنا منوبل کے ساتھ کام کر رہی ہے اس کو چھوٹ نہ دے کر کے یہ کچھنی میں کیول چھوٹ ہے پرنتو واسطیوکتہ کچھ اور ہے وہاں پر جو وہاں پر بیٹھے ہیں اور جو جوان وہاں پر لڑ رہے ہیں وہاں پر دوستوں سے زیادہ تک وہاں جیدہ جاتے ہیں وہاں پر چھوٹ ہے تبھی آج آلگا آوازیوں کا منوبل ٹوٹا ہوا ہے راکیس جی آپ یہ بتائیے کہ وہاں پر ان کو راشن کون دیتا ہے ان کو شرن کون دیتا ہے پاکستان سے ان کے پاس ساری راشن پانی سب چھنڈ نہیں آتی ہے وہاں کسٹان یہ لوگ بڑھے گیا ہے اور یہی چارن ہے وہاں پر جیدہ ساری روح میں لڑ رہنا چاہتے ہیں سجن جی ایک منٹ سجن جی ایک منٹ سجن جی پہلے دیکھیں سجن جی ایک منٹ وہاں کے لوگ نیتا لوگ ہیں سجن جی ایک منٹ وہ ان کو برگلا کر کے اس توڑ خورڑ کی راجنیتی کے ساتھ ہی جندہ رہنا چاہتے ہیں سجن جی ایک منٹ راکیس جی پہلے تو کچھ کنفیوشن کلئر کیجئے ابھی تک کسی نے نہیں کہا اس پوری چرچہ میں یہاں تک کہ کانگریس کے جو پروکتہ تھے انہوں نے بھی نہیں کہا کہ آپریشن آل آؤٹ میں کام نہیں ہوا اگر دو سو آتنکی مارے گئے ہیں تو بلکل مارے گئے ہیں وہ ایک اچھا کام ہوا ہے اگر ان کو آج اپنا لیڈر خوشنے میں دکت ہو رہی ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک جیت ہے وہ سب اچھا ہے آپ بار بار ڈسکشن کو وہاں مت لے چاہیے یہاں صدی سی بات ہے کہ آپ کی منشاہ پر سوال اس لئے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ صرف نندہ بھر کہہ دینے سے کام ختم ہوتا ہے دکت وہاں پر ہے صرف نندہ کر دینے بھر کافی نہیں ہے وہ دیش کے خلاف بول رہا آپ اس کے ساتھ گڑ بندن توڑ دیں یہ کوئی نہیں مانگ کر رہا کمر آگا صاحب نے بھی کہا اور میں نے دوہر آیا اس بات کو کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر گڑ بندن ٹوٹے وہاں پر کام ابھی اچھا چل رہا ہے اس بات کو آپ سمجھ لیجئے بار بار آپ وہاں جا کر کمیٹ مت کیجئے ہم خالے اتنا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کی زبان ہے وہ پیڈیٹی اور بیجیٹی کی زبان نہیں ہیں یہ پکتہ ہو یہ اس کے لیے آپ کام کیجئے ہم نے وہاں مختی سے پیچھا کی ہے کہ وہ ان کے خلاف کٹھوڑ کاروائی کریں کیندر سرکار کے کابینا منتری نے سندربہ میں اس پشت طور پر کہا کہ یہ دیش ویرو دی بیان ہے اس بیان کو ہم سویکار نہیں کرتے ہیں اس کی کٹھوڑ سبدوں میں نندہ کرتے ہیں ہم سینہ کے منوبل کو کسی بھی ستی میں ٹوٹے ہوئے یا گرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس طرح کے الگاوادیوں کو کوئی رہت پہنچانے والا بیان ایکشن میں بھی ہے یا خالی سپیچ میں ہیں خالی دسپیشن میں یہ بات بول رہے ہیں یا اس پر کچھ اٹھو ان پر کوئی کاروائی ہو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کچھ لکھتے ہیں آگے بڑھایا ہے کیا کوئی نربال سنگ جی تک بات پہنچی ہے کیا میبور مفتی سے کچھ بات ہوئی ہے کیا ایکشن تو الگاوادیوں کے بیٹھو رہا ہے ایکشن آتنکیوں کے بیٹھو رہا ہے میں کریے ہیں جو جو رہاکوں کی شکل میں الگاوادی ہیں نتاؤں کی شکل میں جو الگاوادی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں ہم نے کٹھو سفدوں میں یہ طاقید کی ہے یہ سور کو دیس فکار کرنے کو ٹیار نہیں ہے محبوبہ مفتی سے بھی ہم اس پر کتھوڑا پتی جتا چکے ہیں کہ اس طرح کے سور بھارت سننے کے لیے تیار نہیں ہے چلی یہ بھارت ویروزی سور ہے اس طرح کے سور ان کی پارٹی سے نہ نکلے اس پر محبوبہ مفتی اپنی پارٹی کا رکھ ٹھک کرے چلی بہت بہت شکریہ آپ سبی کا اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو بہت تکلیف دیست تھی تھی جب دھرتی کا جن جمو کشمیر جس پر لگاتار اچھا کام کیا جا رہا ہے کئی آتنکیوں کو دو جگ بھیجا جا چکا ہے وہی پار سمسیہ تب ہوتی ہے جب سرکار کے نمائندے آ کر آتنکیوں کے پکشیں بولنے لگتے ہیں سینہ کا مورال ہل جائے گا ایسا لگتا نہیں ہماری سینہ کا مورال بہت ہائی ہے بہت مجبوط ہے ایسی باتیں اسے نہیں ہلتا لیکن دکت تب یہ ہوتی ہے جب جن سے اپیکشا کی جاتی ہے وہ کچھ اس پر ایکشن لیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم کڑی نیندہ کرتے ہیں کڑی نیندہ سے دیش کا من بھر گیا ہے بہت ہوئی کڑی نیندہ اب ایکشن کیجئے نمسکت